السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اے کرام ہمارا ہمسایہ ملک چین اس وقت ایک ایسے خوفناک وائرس کا شکار ہے کہ جس کی تباہکاریوں کے پیشے نظر اس وائرس کا نام ہی قاتل وائرس رکھ دیا گیا ناظرین یہ وائرس اس قدر بھیانک ہے اس قدر خوفناک ہے کہ پورا عالمی میڈیا اس وقت اسی وائرس کے بارے میں آگاہی دیتا نظر آتا ہے جیسے میں نے صبح عربیہ نیوز چینل آن کیا تو مجھے وہاں اسی وائرس کے بارے میں آگاہی ملی اور وہ ایسٹرن چینلز ہوں یا ویسٹرن سب ہی اس حوالے سے آگاہی دیتے نظر آتے ہیں اور کیوں نہ دیں ناظرین یہ وائرس ہی اس قدر شدید ہے کہ بس متاثرہ شخص کو فلو اور مشن ہوتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جان نکل جاتی ہے اس وقت پوری دنیا میں اس وائرس پر کنٹرول پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں خود چین اپنے ہی ملک کے باسیوں کو اپنے ہی شہریوں کو ان کے گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دیتا ہے ناظرین جن دو بڑے شہروں میں اس وائرس کا آغاز ہوا چین نے وہاں کے رہنے والے کوئی تھوڑے نہیں چونتیس میلین لوگ ہیں ان چونتیس میلین لوگوں کو نہ صرف ان کے گھروں سے ان کے شہروں سے بھی باہر نکلنے پر پابندی ہے شہر سے باہر نکلنا تو دور کی بات ان کو ان کے گھروں میں ہی محسور کر دیا گیا قید کر دیا گیا اور اس بیماری کے ہاتھوں اس وائرس کے ہاتھوں یہ لوگ مرتے نظر آتے ہیں ناظرین ابھی ہمارے دلوں میں وہ غم تازہ ہے وہ غم زندہ ہے جب اسی ملک میں چین میں یہاں کے رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے گھروں میں محسور کر کے قید کر کے بے دردی سے شہید کیا گیا ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ اللہ کی لاتھی کیسے بے آواز ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو ایک وائرس کے ہاتھوں ان کے گھروں میں ان کے ملک میں اسی شہر میں محسور کر کے قید کر کے قتل کیا جا رہا ہے ناظرین یہ بات تو ایک طرف ریسرچرز اب اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ وائرس یہ بیماری بلکل نہیں ہے تو اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ اس بیماری کو کیسے روکا جائے اور اس بیماری کا آغاز کیسے ہوا یہ کیوں وائرس پھیلا تو ناظرین ریسرچرز نے جو ابتدائی ریپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق جین میں سب سے زیادہ جو غلیز فاسد اور زہریلے کیلے مکوڑے اور جانور کھائے جاتے ہیں یہی اس وائرس کی وجہ ہے جین ان ممالک میں سرے فیرست ہے حلال حرام کا تو کنسپٹ ہے نہیں فاسد اور زہریلے جانوروں کی بھی کوئی تمیز نہیں اور یہاں ہر قسم کے جانور زہریلے سے زہریلہ بھی فاسد سے فاسد بھی کیلے مکوڑے بھی کھائے جاتے ہیں اور اس وائرس کی وجہ بھی یہی بنی ہے ناظرین اب بات صرف یہی نہیں بلکہ ریسرچرز اس بات پر بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ حلال کھانے سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور حرام جانور کھانے سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ناظرین مجھے یقین ہے کہ جب اس کی ریپورٹ آئے گی تو پوری دنیا آنکھوں پر پٹی باندھ پر اس پر عمل شروع کر دے گی اپنی جان بچانے کے لیے کہ حلال کھائیں اور زندگی محفوظ بنائیں لیکن سبحان اللہ ہمارا دین کتنا طیب ہے اسے ایک مسلمان کی عام سے عام مسلمان کی وہ کالا ہے گورا ہے امیر ہے غریب ہے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہے اس کی جان اتنی عزیز ہے کہ اسلام نے رب نے قانون بنا دیا یا ایوہ الذین آمنوں قولو من تجیبات اے ایمان والو پاکیزہ کھاؤ حلال کھاؤ آج ریسرچ کر کے ریسرچ کے بعد تم ریپورٹ پیش کرتے ہو کہ حلال کھانے کے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور حرام غلی زہریلے جانور کھانے سے انسانی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ چین ان ممالک میں سرے فیرست ہے جہاں جانوروں کی کوئی تمیز نہیں زہریلے سے زہریلہ بھی کھایا جاتا ہے فاسد سے فاسد بھی کھایا جاتا ہے کوئی بین کسی جانور پر نہیں ہے کہ فورڈ لسٹ میں سبھی جانور سبھی کیڑے مکوڑے شامل ہیں اور اس وائرس کی ابتدا ہی یہی سے ہوئی یہ سبق ہے یہ میسیج ہے پوری دنیا کو حلال کھاؤ اور زندگی محفوظ بناو یا ایوہ اللہذین آمنو کلو من طیبات ہمارے ہاں پتے کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی ریسرچ آتی ہے جیسے کہ سر کو اتنی دیر سجدے کی پوزیشن میں اگر زمین پر جھکائیں تو انسانی صحت پر یہ یہ فائدے مرتب ہوتے ہیں یہ یہ اثرات آتے ہیں تو سبھی اپنی ایکسرسائز میں ریاضت میں اس بات کو اس پوز کو شامل کر لیتے ہیں لیکن سبحان اللہ رب نے ایک مسلمان پر پانچ نمازوں کی صورت میں سجدوں کو لازم کر دیا تاکہ نہ صرف تم میری رضا حاصل کرو بلکہ اپنی صحت کو اپنی زندگی کو بھی یقینی بناو السلام علیکم ورحمت اللہ